آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح اپنے یوٹیوب چینل کو ویریفائی کر سکتے ہیں وہ بھی موبائل فون کے ذریعے آپ نے سب سے پہلے آ جانا ہے یہ گوگل آپ کو دکھائی دے رہا ہے گوگل پر ہم نے کر لینا ہے کلک جیسے ہم گوگل اوپن کریں گے تو یہاں پر ہم نے سمپل لکھ لینا ہے یوٹیوب سٹوڈیو یہاں پر یہ لکھا ہو ہے اس کو جو ہے میں اوپن کر لیتا ہوں یہاں پر ہمارے سامنے پہلی پہلی سائٹ آ گئی ہے یوٹیوب سٹوڈیو کی اچھا آپ نے ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اگر آپ کے موبائل میں یوٹیوب سٹوڈیو کی ایپ ڈاؤنلوڈ ہے تو اس کو سب سے پہلے ڈیلیٹ کر دو ٹھیک ہے بعد میں ہم انسٹال کر لیں گے ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے تو جیسے ہی آپ اس ویب سائٹ کو اس سائٹ کو اوپن کرو گے تو ہمارے سامنے جو ہے ابھی اس طرح کا پورٹ فولیو آ جائے گا تو آپ نے کہا کرنے یہاں پر یہ دیکھیں تری ڈاٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پر تری ڈاٹس پر کلک کر کے یہاں پر یہ دیکھو میں نے یہ ڈیسک ٹوپ سائٹ اوپن کی ہوئی ہے آپ نے اس پر ٹک کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس بھی اس طرح کا پورٹ فولیو آ جائے گا اس کے بعد آپ نے کہا کرنے یہاں پر یہ نیچے دیکھیں اس کو میں تھوڑا سا زوم کرتا ہوں یہاں پر نیچے دیکھیں یہ دیکھیں یہ سیٹنگ کا ایک اوپشن کھڑا ہے میرے سامنے اس سیٹنگ کے اوپشن پہ ہم کلک کر لیتے ہیں جیسے ہم نے سیٹنگ کے اوپشن پہ کلک کی ہے دوسرے نمبر پر چینل کا اوپشن ہے ہم یہاں پر چینل پہ کلک کر لیتے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ بیسیک انفو ایڈوانس سیٹنگ فیچر الیجیبیلیٹی فیچر الیجیبیلیٹی پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ابھی تک صرف سٹینڈرڈ فیچر جو ہے یہ انیبل ہے اچھا ویریفیکیشن ہم کیوں کرتے ہیں ہم کرتے بیسیکلی اس لیے ہیں کہ جب ہم نے چینل بنا لی ہے تو ہمارے پاس صرف یہ پہلے والا اوپشن انیبل ہوتا ہے اب اس پہلے والے اوپشن کا کیا مطلب ہوتا ہے وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ویڈیو اپلوڈ کر سکتے ہیں پلیلسٹ کر سکتے ہیں کلیبریشن بھی جو ہے اپنی پلیلسٹ میں ایڈ کر سکتے ہیں اور ایک اگزسٹنگ پلیلسٹ میں آپ نیو ویڈیو بھی ایڈ کر سکتے ہیں ہمارے پاس صرف یہی جو ہے نا اس تک ایکسیس حاصل ہے اب ہم نے لیکن تو یوٹیوب پر پروفیشنل کام کرنا ہے ہم نے تو ویڈیوز اپلوڈ کرنی ہے کافی سارا سسٹم ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کر لینا ہے یہ دیکھیں اس کو بھی ہم نے انیبل کرنا ہے اور تیسرے کو بھی ہم نے انیبل کرنا ہے اچھا اب دوسرے والے کو انیبل کرنے کا کیا طریق ہے یہاں پر آپ دیکھیں اس کو انیبل کرنے سے ہوگا کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرمیڈیٹ فیچر فائنڈ نیو ویس ٹو انگیج یور آرڈینس اینڈ بیلڈ یور پرسنل برینڈ ویڈا وائیڈر سیٹو فیچر اب اس کو جو ہے نا ہم جب انیبل کریں گے اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ ایک تو ہم پندرہ منٹ سے زیادہ لمبی ویڈیوز یوٹیوب میں ڈال سکیں گے اگر اس کو ہم نہیں کریں گے ویریفائی تو ہم نہیں ڈال سکیں گے ٹیک ہے نا پندرہ منٹ سے چھوٹی چھوٹی ویڈیو ہی ہم ڈال سکیں گے اس کے بعد جو ہم اپنی ویڈیوز پر کسٹم تھمنیل لگا سکیں گے تھمنیل کا پتہ ہے نا آپ سب کو ہم اسی کی وجہ سے لگا سکیں گے اور تیسرے نمبر پر آپ یہاں پر دیکھیں لائف سٹریمنگ اس کو ویریفائی کرنے کے بعد اس کو انیبل کرنے کے بعد ہم کیا کر سکیں گے ہم اپنے یوٹیوب چینل پر لائف بھی آ سکیں گے اوکے اب آپ نے اس کو کیسے کرنا ہے اس کے لئے صرف ہم نے یہ کرنا ہے کہ ویریفائی فون نمبر ہم نے اپنے فون نمبر کو ویریفائی کرنا ہے مثال کے طور پر یہاں ویریفائی فون نمبر پر ہم کلک کرتے ہیں اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہوگا اپنے جی میل کو اوپن کر لینا ہوگا جیسے آپ جی میل کو اوپن کریں گے جس پر آپ کا یوٹیوب کا چینل بنا ہوگا ہے جیسے اوپن کریں گے اوپن کرنے کے بعد آپ نے سمپل اپنا کنٹری کوٹ سیلیکٹ کرنا ہوگا کنٹری کوٹ سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ اپنا نمبر دیں گے اور وہ ویریفائی ہو جائے گا اس کے بعد اب ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر آ جاتے ہیں دوبارہ اب یہ تو ہمارا جو ہے انیبل ہو جائے گا فوراں اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے ایڈوانس فیچر اب اس میں کیا ہو سکتے ہیں اس کو چیک کرتے ہیں اس کو ہم نے کیوں آویلیبل کرنا ہے اس کے لیے یہ ہوگا کہ کل کو اگر آپ کوئی ویڈیو جو ہے اپنے یوٹیوب چینل میں اپلوڈ کر دیتے ہو اس کے بعد وہ ویڈیو جو ہے کوئی اور بندہ اپلوڈ کر دیتا ہے آپ کی ویڈیو کو تو آپ یوٹیوب پر اپیل کر سکتے ہو کونٹینٹ آئی ڈی کلیم کی کہ وہ بندہ میرا کونٹینٹ چوری کر رہا ہے وہ کیسے ہوگا جب یہ والا فیچر آپ انیبل کروگے تب وہ ہوگا دوسرے نمبر وہ کہہ رہا ہے کہ create more live streams daily اوپر والا یہ جو دوسرے والا ہے اگر ہم یہ کریں گے صرف تو ہم دن میں ایک دفعہ live آ سکتے ہیں لیکن اگر ہم اس کو بھی انیبل کر دیں گے تو ہم دن میں بہت مرتبہ live آ سکتے ہیں یوٹیوب پر تیسرے ٹائم پہ وہ کہہ رہا ہے اپلوڈ مور ویڈیوز ڈیلی اوپر والوں میں کیا ہوگا ہم ڈیلی کی ایک ویڈیو اپلوڈ کر سکتے ہیں جب ہم اسے انیبل کر لیں گے تو ہم ایک دن میں کافی ساری ویڈیوز اپلوڈ کر سکتے ہیں یوٹیوب چینل پر اسی طرح create more shorts ڈیلی ہم ڈیلی کافی سارے short بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں اگر اوپر والا ہوگا تو ہم اوپر والے میں نہیں کر سکتے اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ embed live stream بھی آپ آ سکتے ہیں اس کے بعد external link in video description اپنی ویڈیو کے description میں آپ link بھی دے سکتے ہیں جو click cable ہوں گے click cable link کا کیا مطلب ہے مثال کے طور پر آپ نے ویڈیو ڈال دی ہے اب نیچے آپ نے ایک ویڈیو کا link دے دیا کہ یہ ویڈیو دیکھ لیں اس کے اندر detail موجود ہے یا آپ نے اپنے whatsapp کا instagram کا link ڈال دی ہے تو لوگ جب اس پہ click کریں گے تو وہ direct آپ کی ویڈیو یا آپ کے instagram یا whatsapp پر پہنچ جائیں گے اگر آپ اس کو enable نہیں کریں گے تو لوگ نہیں پہنچیں گے ان کے لیے وہ just ایک text ہوگا جس پہ وہ click نہیں کر سکیں گے جب آپ اس کو enable کر لیں گے تو وہ ان کے لیے click cable ہو جائے گا اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے eligible to apply for monetization اگر آپ یہ والا feature enable نہیں کرتے تو آپ جو ہے monetization کے لیے بھی apply نہیں کر سکتے monetization کیا ہوتی ہے ہم جو یوٹیوب پر ویڈیوز ڈالتے ہیں لوگ جتنے بھی ڈالتے ہیں وہ پیسہ کماتے ہیں ویڈیو سے اس کو monetization کہتے ہیں پہلے monetization ہوتی ہے اس کے بعد وہ earning کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس option کو بھی enable کرنا ضروری ہے اب اس کو enable ہم کیسے کریں گے اس کے لیے یہ ہوگا کہ آپ کو کیا چاہیے آپ کو چاہیے intermediate feature enable ہونا چاہیے and one of these intermediate feature یہ والا اس کو آپ نے سب سے پہلے phone number کر کے apply o یعنی کہ enable کر لینا جیسے آپ اس کو enable کریں گے تو یہاں پر بھی اس کے access feature پہ آپ آ جائیں گے جب وہ enable ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے کرنا ہوگا ویڈیو verification یا تو آپ اپنا کیمرہ کھولیں گے کیمرہ کھول کر آپ تھوڑی سی جو ہے اپنی face کی verification دے دیں گے یا اس کے بعد جو ہے آپ valid ID آپ کا جو ID card ہے شناختی پاکستان میں ہے تو ID card کی front pick اور back pick ٹھیک ہے یہ آپ ان کو دیں گے یا تو اگر آپ انڈیا میں ہیں تو آپ اپنے ادھار card کی front pick اور back pick ان کو دیں گے تیسرے نمبر پر چینل کی history آپ دکھائیں گے کہ یہ میرے چینل کی history ہے لیکن سب سے جو recommended ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ID card کی front اور back pick ان کو دیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کل کو جب آپ کا channel monetize ہو جاتا ہے آپ ڈالر کمانے کے قابل ہو جاتے ہیں تو اس میں یہ جو ہم نے دی ہوتی ہے ID card یہ ہمیں بہت فائدہ دیتی ہے تو سین یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے verify phone number کرنا جیسے کر لیں گے یہاں پر آ جائیں گے اس کے access feature پر کلک کر کے آپ نے اپنے جو ہے select کر لینا wallet ID والا وہاں پر اس کی بھی جو ہے آپ detail دے دینا آگے پیچھے سے بھی اور ok کر دینا 24 hours کے اندر جو ہے آپ کا یہ سارا system جو ہے ok ہو جائے گا پھر جب آپ یہاں آ کر دیکھیں گے تو آپ کا just یہ والا enable نہیں ہوگا یہ والا بھی enable ہوگا اور یہ والا بھی enable ہوگا ok i hope کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی میں یہاں پر آپ کو verify phone number کر کے دکھا دیتا لیکن میرے پاس جو phone number ہے وہ all ready جو ہے میرے ایک پیج کے ساتھ بلکہ دو پیجز کے ساتھ جڑا ہویا ہے ok ہم ایک سال میں ایک چینل کو جو ہے دو دفعہ یعنی کہ یعنی کہ ایک نمبر پر دو چینل کو ایک سال میں verify کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میرے پاس دوسرا number ہے نہیں تو آپ یہ کر لیجئے گا لیکن اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ اسی ویڈیو کے کومنٹس میں مجھ سے رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں اور لوگوں تک شیئر کریں تاکہ لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے thank you so much بہت اچھا لگا مجھے ویڈیو بنا کر اور اگر آپ آن لائن ارننگ کرنا چاہیں تو میرے دوسرے چینل یوٹیوب پر لکھیں earn with dietitian عرفان آپ وہاں پر بھی جا سکتے ہیں وہاں پر جا کر بھی بہت خوب پیسہ کما سکتے ہیں وہ بھی without investment okay thank you ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ